بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رفی کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے محمد رفی نے بہت سے گیت بھی گائے فلمی نغمیں بہت سے ترانے گائے اور بہت سی ناتیں آپ نے پڑی ہیں جو یقینا ہم سنتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں محمد رفی کو بہت سارے ایوارڈ سے بہت سارے اعزازات سے نوازا گیا یہاں تک کہ ہندوستان کا سب سے بڑا سبل اعزاز پدمشری ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا اور ان کی زندگی کے بعد بھی بہت سارے ایوارڈز اور اعزازات جو انہیں ملے سن دوہزار ایک میں ان کی وفات کے کوئی بیس اکیس سال بعد انہیں دس سنگر آف ملینیم کا ایوارڈ بھی ملا بہت سارے اعزازات میں ایک اعزاز ایسا بھی ہے ایک ایوارڈ ایسا بھی ہے جو صرف محمد رفی کے ساتھ خاص ہے اور محمد رفی کی اپنی چاہت اور اپنی خواہش پر انہیں دیا گیا ہوا یوں تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر غالباً یہ فیفٹ نائنٹین ففٹیز کے آوائل کی یا میڈ کی بات ہے جواہلال نہرون نے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں دیگر گلوکاروں کے ساتھ محمد رفی کو بھی دعوت دی گئی انہوں نے بہت سے گیت نغمے وہاں پر گائے لوگ بہت محضوظ ہوئے یہاں تک کہ جواہلال نہرون بھی بہت زیادہ محضوظ ہوئے اور اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے رفی صاحب سے پوچھا کہ ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کو کیا پیش کر سکتے ہیں آج تو آپ نے کمال کر دیا بہت لطف آیا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو کوئی انام دوں کوئی تفعہ آپ کو پیش کروں تو محمد رفی صاحب نے کہا کہ میری برسوں سے خواہش ہے نہرو صاحب اور وہ خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون پاس کر دیا جائے کوئی ایسا لاؤ پاس کر دیا جائے کہ جب بھی میرا نام لکھا جائے پڑھا جائے تو صرف رفی نہ لکھا جائے بلکہ محمد رفی لکھا اور پکارا جائے کچھ دنوں بعد ہی نہرو صاحب نے چونکہ وہ پرائم منسٹر تھے ایک بل پارلیمنٹ میں پاس کیا جس کا عنوان یہ تھا کہ رفی صاحب کو ٹیلی ویژن پر ریڈیو پر اخبارات میں یا جب بھی کہیں اناؤنس کیا جائے گا یا پکارا جائے گا یا لکھا جائے گا تو محمد رفی کے نام سے لکھا جائے گا صرف رفی پکارا یا لکھا نہیں جائے گا بلکہ محمد رفی لکھا یا پکارا جائے گا یقینا یہ محمد رفی کی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے محبت کا مو بولتا ثبوت ہے شاید انہوں نے یہ سن رکھا تھا کسی سے کہ جس نام کے ساتھ محمد آ جاتا ہے یہ محمد نام اتنا عظیم اور عظمت والا نام ہے کہ یہ قیامت کے دن بخشش کا وسیلہ بن جاتا ہے محمد رفی نے شاید کسی سے یہ روایت سن رکھی ہوگی کہ جب قیامت کا دن ہوگا رب پکارے گا محمد آ جائے تو جتنوں کے نام محمد ہیں وہ سب رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے تو رب فرمائے گا کہ میں نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تھا تو جتنوں کے نام محمد ہوں گے وہ سب پکاریں گے کہ مولا ہم نے تو سنا کہ محمد آ جائیں اور تیرے محبوب کی نسبت سے ہمارا نام بھی محمد ہے تو ہم بھی آ گئے تو رب فرمائے گا اب تم آ گئے ہو اب واپس نہ جانا محمد نام کا صدقہ جس جس کا نام محمد ہے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے شاید محمد رفی نے اس نام کی عظمتوں کے حوالے سے بہت کچھ سن رکھا تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ نام بہت عزیز تھا بہت پیارا تھا اور ناظرین اکرام یہ نام جس جس کا بھی ہے جس جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبتیں اور نام کی عظمتوں سے حصہ ملا ہے وہ اس نام کی قدر کریں اور عزت کریں اس نام کی اس نام کی ہی عزت سے دنیا آخرت مل جائے کرتی ہے اللہ کریم جس جس کے نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر ہیں ان کی نسبت سے رکھا گیا ہے اور اپنے بچوں کے نام بھی نام کے ساتھ یا تو محمد رکھیں یا محمد نام کا حصہ ضرور بنائیے اللہ کریم ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرمائے اور محمد رفی صاحب جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا یہ یقیناً ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی یہ حضور کے نام سے محبت تھی اللہ کریم ان کو بھی جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیمات